آج میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جو ریبیٹس کا ہے نا انداز پیجی جانے نرے مدیز Shawn اور یہ میرے گھڑا رہا ہر آگیاں یہ بھی دوپلک ہرفتے ہیں اور چک س Görہ آگئی یہ بھی دوپلک ہرفتے ہیں جب سے میں ان کو نیچے لہا ہوں بہترین جا رہے ہیں اوپر تو بہت زیادہ خراب تھے اب ان کا کھانا پینے بھی اچھا گیا اور ڈیوار بھی کار دیا جس سے کافی اچھا جا رہے ہیں یہ السلام علیکم دوستو امید کہتا ہوں آپ سب خیلیے سے ہوں گے تو آج مرگی کو میں اٹھا رہا ہوں جو انڈوں پر بیٹھی لیے پر وہ اٹھنی کافی ٹائم ہو گیا دو تین دن ہو گیا تقریبا تو ابھی میں سوچ رہا ہوں تو اب اس کا ایک مسئلہ ہے کہ یہ مارتی بھی ہے جس کے اسے مجھے دار بھی لگتا ہے تو ابھی میں اس کو اٹھاتا ہوں میں نے اس کو خود اٹھایا ہے اٹھنی دی تھی تو ابھی اپنا راہوں سے دانہ پانی کالی اور میں اندر جا کے انڈے گنتوں کے اس نے کوئی انڈا کھایا تو نہیں ابھی تک اور اٹھاتے وے جگہ بھی ساری خراب ہو گئی ہے چلو سیٹھو تو دو چار چھے دس یارہ بارہ تے پندر انڈے بھی تک پورے ہیں یہ دانہ پڑا نہیں کرتی ہے میں کبودروں کو کھول لوں اپنے تو پہلے ان کو کھول دیتے ہیں ابھی صرف میں نے ایک یہ جوڑا کھول آوا تھا اور ایک وہ تو کبھی بھی باہر نہیں آتا اور ایک یہ جوڑا بھی امید ہے آج انڈے دے دے گا ابھی اس کا دیکھتا ہے کہ اس مہادی نے ایک دو انڈے دی ہیں کہ نہیں تو ابھی ایک انڈے اس کا بھی میں نے اپنے ٹاپ کی جو ہے نا مٹکیاں بھی اتار دیا تو اب ان کی میں ٹوپری لے کر آنگا تو وہ لگاؤں گا ایدھا تک یہ مرگی اپنا دانا پانی کلیے کرتی ہے میں اوپر جا کے اوپر بکروں کو دیکھ لیتا ہوں تو ابھی میری ایک اس مرگی نے انڈا دیا ابھی وہ اور باقی اس مرگی کو بھی کھول دیتا ہوں تاکہ یہ باہر آجے اور اور ایک میری مرگی یہ ہے انڈے کے لیے بیٹھی دیا ہے ہم آشا سے چوزے آگئے اور یہ ہیٹیلر کے کام دیکھیں گا زور زور سے پیٹی کو ٹکرے مار رہے ہیں اب جو پیٹی پکی ہے یہ گرتی نہیں ہے یہ شکر اللہ کا یہ اولی کھڑکی بھی کھول دیتا ہوں تاکہ نہ ہوا آتی دیں اندر صحیح تھے رہا تو ابھی یہ اولی مرگی بیٹھی گیا اٹھی نہیں ہے فیلال لیکن ابھی دروازہ کھلا رکھوں تاکہ یہ اٹھ جائے پانی کار جئے تمہیں دروازہ کھول دیتا ہوں تاکہ اندر جا سکے تو ابھی اس کو اٹھیں میں کانسے پتہ نہیں چاہ رہا کہ اندر کا راستہ سہی نظر نہیں آ رہا وہ انڈے اس کو بھی اندر جانے کا راستہ نہیں میر رہا اب یہ اپنا سکون سے بیٹھے گی تیر میں آکر دروازہ اس کا بند کر دیتا ہوں پانی کار لوں کو اتھر ہوگا اس کو پھل کر دیتے ہیں اگر پانی کھول کر دیتے ہیں ابھی دانا کھا رہے ہیں جب دانا کھا کے فری ہوں گے انشاءاللہ آنے آئیں گے تو آج کافی ٹائم بات پانی رکھا ہے تو اب دیکھنا نہ آتے ہیں کہ نہیں تو میں ابھی ببلی اور اس کے بچوں کو باہر نکال رہتا ہوں سارے اس کے پیچھ ہی چھپ گئے ہیں تو ابھی دروازہ کھول دے تو ہم خود ہی باہر آ جائیں گے مورگیوں کو نہ ادھر بند کر دوں گا تاکہ میں پنجہ صاف کر سکوں ببلی کے لیے جو میرا یہ ببلو ہوگا اس کو اس کونے والے پنجے میں بند کر دوں گا اس مورگی کو اوپر لے جاؤں گا اور بچے جو سارے ہوں گے وہ اس پنجے میں کٹھے کر دوں گا کوئی بھی کوئی اتر جو ہے نانے کے مور میں بلکل نہیں ہے جیسے دانہ کھا کے اوڑنے ہیں ساتھ ساتھ تو ابھی تک ہمارے یہ ببلی اور بچے باہر آئے ہیں ببلو بھی آ رہے تو میں ایسا کہتا ہوں ان بلیک انگورا کو بھی کھول دیتا ہوں آجو باہر آجو شابش تم بھی آجو گماؤ پھیرو یہاں پہ ایک تو وہ گھوم رہے اور ساتھ ساتھ یہ مورگا بھی ماشرہ میرا بہت اچھا ریکوور ہو گیا تو یہ دیکھیں ابھی اس کے یہ سائیڈ بھی نا آنکھ کھل گی ہے اس کی کافی اور زخم ختم ہو رہا ہے اس کا پتہ تو نہیں چلا تھا کہ اچانک سے کیا زخم اس کو ہوا ہے لیکن اب ماشرہ سے بہت بہتر ہو گیا ہے یہاں پہ میں چھوڑتا ہوں اس کو یہ دیکھیں جہاں کیا کر رہا ہے اس کا دوسرا کدھر گیا ساتھی اس بچے کو مارا ہے یہ دیکھیں اس کو کیا ہو گیا ہے تو ابھی میں اس کو بند کر دیتا ہوں اور دوسرے کو بھی جا کے اس کے ساتھ لاتا ہوں پھرا یہ آیا ہوئے تو بھلا خیار ہی کریں بچے کو ہوتے نہیں کیا ہو گیا ہے یہ پری ٹانگوں میں نہیں سیئی بیٹھ رہا ہے تو دوستو بھی دیکھیں کبوتر نانے سے لگیں پہلے نہیں نارے سے تو ابھی نانے آئے ہیں اور ساتھ چی ساتھ میرا جو بلیک انگورا ریبٹ ہے پتہ نہیں ببلی نے اس کے ساتھ کیا کی ہے اس کے ٹانگیں نہیں کام کاری پیچھے والی یہ دیکھیں اس کو باقی ہے میں نے ان صاحب کو کٹھا کر دیا بچوں کو تو اب اللہ کرے گا میں اس کا چیک کراتوں کے کیا مسئلہ ہوئے ہیں تو اللہ کرے گا انشاءاللہ سیٹ ہو جائیں گے تو پھر ان چاروں کو نا ان صاحب کو میں کٹھا رکھوں گا یہاں پہ مرگے باند تھے ان کو یہاں پہ باند کر دی ہے یہ جگہ بھی کھلی ہے تو ان کے لئے صحیح دے گا تو اب یہاں پہ میں ببلی کے لئے یہ پنجرہ صاف کر لیتا ہوں کافی افسوس ہو رہا ہے بچے کالی لے کر رہا تھا میں اتنے شوق سے اور آج ببلی نے یہ کام کار دیا مجھے نہیں سمجھ لگی میں نے ساروں کو باہر کٹا کھولا تھا تو پتہ نہیں چلا ایک دم ببلی نے آکے اس کو مارا تو یہ واضح نکال لیا گیا اب میں بھاگا بھاگایا تو دیکھا بچارہ پچھلی ٹانگوں سے چل نہیں پا رہا تو اب میں جاتا ہوں کسی ڈاکٹر کے پاس دکھاتا ہوں اس کو کہ کیا مسئلہ ہوا ہے اس کو دوستو میں نے اپنے شکر زمزم کو ہٹلر کو کھانا ڈال دیا ہے اور یہاں کا ایک پیر جو تھا وہ بیٹ چھوڑ دیا ہے اور جیسے دو بودھ کم ہوتی ہے تو پھر میں ہٹلر کو بھی نکال دوں گا ان دونوں کو بھی بار نکال دوں گا ابھی میں جاتا ہوں ریبٹ کو لے گئے نا ڈاکٹر کے پاس تو دیکھتے ہیں اللہ کرے گا ڈاکٹر کیا کہتا ہے کیونکہ کوئی سمجھ نہیں آ لی میں نے تو سارا چیک کیا ہے کوئی مجھے زخم بھی نہیں نظر آیا تو آپ ڈاکٹر ہی بتائے گا کیا ہو سکتا تو باقی آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور میں چینل کو زور سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ابھی کے لئے اللہ حافظ